حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم امام بن کر نماز پڑھو اودو میں کہتے ہیں امام بن کر نماز پڑھاؤ پڑھاتا کون ہے ہر آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے مگر اودو کا مہاورہ ہے جب تم لوگوں کو امام بن کر کے نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ لم بھی مت پڑھاؤ اس لیے کہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتے تھوڑی دیر کے بعد شرارہ شروع کر دیں بیمار بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں حاجت مند بھی ہوتے ہیں منڈی میں سبزی خرید نے آیا ہے اور نماز کا وقت ہوگے نماز پڑھنے چلا گیا وہ تو اپنی ضرورت سے آیا ہے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لہذا سب کی ریائیت کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تو جیسا چاہو پڑھ ہلکی پڑھنا چاہو ہلکی پڑھ لمبی پڑھنا چاہو لمبی پڑھ تمہارے مرضی میرے استاد تھے مصر کے شیخ محمود قدسہ محتمین صاحب جس کمرے میں رہتے ہیں اس میں رہتے تھے میں نے ان کے دو حالہ جب دیکھے گرمیوں میں اس زمانے میں برف برف نہیں تھے مولسری کا پانی ہی تھنڈا برف کا پانی شمجھا جاتا تھا تو مجھے لوٹا دیتے تھے کہ مولسری دے پانی لاؤ میں وہاں سے چلتا تھا کر کے مولسری کھینچتا تھا پانی کر کے تھنڈا نکالتا تھا لوٹا بھر کے جاتا تھا تو میں کمرے سے نکلنے کے بعد وہ نماز پڑھنے پڑھے ہوتے اور جب میں لوٹ کر جاتا تھا تو وہ سلام پھیر کر گسلے پر بیٹھے ہوتے مجھے کہتے ہیں سعید سلید اور بار کبھی تو ان کا یہ حال ہوتا ہے اور تحجد کے وقت میں سردیوں میں میں اکستا جاتا ان کو پانی چولے پر گرم کر کے وضو کرواتا وضو کرواتا مسلح بیشا کر کے وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے اور میں نیچے آ کر کے صدر دروازے سے باہر جو کمرہ ہے اس کے باہر جو پتھر ہے اس پر بیٹھ کر میں قرآن یاد کرتا ہے تو ایک پاؤ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد جب میں جاتا تھا تو ابھی وہ پہلی ہی رفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور پرو رہے ہیں اور پڑ رہے ہیں کوئی یعنی تقریباً دیل گھنٹے کے بعد جب جاتا تھا وہ پہلی رفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی ان کا یہ حال ہوتا تھا کبھی ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ جیسا تمہارا جی چاہتے ہو جلدی جلدی جائے چاہے لنڈی سے لنڈی لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ امام بن کرتے تو ہلکی نماز پڑھاؤ یہاں یاد رکھنے کی خاصل خاص بات یہ ہے جس میں عام طور پر مولویوں کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تخفیب کا تعلق صرف قرآن سے رکو سجدہ پومہ جلسہ قائدہ ان کے ساتھ تخفیب کا کوئی تعلق نہیں صرف قرآن سے اور قرآن میں بھی فاتحہ سے نہیں ہے کہ آزا فاتحہ پڑھا آزا چھوڑ دیئے نہیں قرآن میں صورت جو ملاتے ہیں یہ صورت ملاتے ہیں اسی سے تخفیب کا تعلق مولوی یہ کرتے ہیں کہ رکو سجدوں کا اچھی کانا نہیں ہے تین مرتبہ دھنگ سے تصویر کہہ سکے اتنا بھی رکو سجدہ نہیں کرتے اور ان کے قومے جلسے قومے اور جلسے کا تو خدا حافظ یہ تو منافقوں والی نماز ہے مرگے کی طرح سے ٹھونگے ماری اس لئے یاد رکھو تخفیب کا تعلق صرف صورت ملانے کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے بقیہ چیزیں تمام نمازوں میں افسار ہیں دوسری بات تخفیب کے سلسلے میں بھی شریعت نے عام مجمع کا لحاظ کر کے قرآنیں ہر نماز کے لئے الگ الگ متعین کر دی ہیں یہ جو شریعت نے قرآنیں مشنون کیے ہیں یہی تخفیب ہیں اس سے زیادہ تخفیب کرنے کی اجازت نہیں شریعت نے لوگوں کے اخوال کی ریایت کر کے خود ہی تخفیب کی دیکھو صبح کوئی کام نہیں ہوتا ہر آدمی فارغ ذہن ہوتا ہے ابھی کوئی کام دھنگا شروع نہیں ہوا نم بھی قرآنیں اور اثر مغرب یہ این کاروبار کے بیس میں آتی ہے چھوٹی چھوٹی قرآنیں یہ لوگوں کے حاجتوں کا لحاظ کر کے ہی تو اثر مغربیں کم قرآنیں رکھیں گے لہٰذا جو شریعت نے جو قرآنیں مقرر کی ہیں جن کا بیان آگے تفصیل سے آ رہا ہے وہ جو قرآنیں ہیں یہی تخفیب کا میعہ آ رہے ہیں لہٰذا عام حالات میں عام حالات میں اس سے کم قرآن نہیں کرنی ہے کوئی اتفاق ایسا مریض ہے جو یہ کہتا ہے امام صاحب سے کہ آپ جتنا مسنون قرآن فجر میں کرتے ہیں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے قل ہو اللہ فجر میں تو اس مریض کی وجہ سے فجر میں قل ہو اللہ نہیں پڑی جائے اس مریض سے یہ دہا جائے گا آپ بیٹھ کر کے سنیں قرآنیں کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑیں جب رکھو کا وقت آئے کھڑے ہو جائیں اور اگر یہ بھی آپ کے بشکہ نہیں تو پھر گھر پڑھیں نماز پھر اس مریض سے کہیں آپ نماز گھر پڑھیں باقی جو سے یہ اتنے قرآتیں مسنون کی ہیں وہ قرآتیں تقفیب کا میعار ہے اس سے زیادہ تقفیب کی اجازت نہیں ہے ہاں کوئی امرجنسی بات ہو جیسے کہ گاہی آنے والی ہے اور فجر کی نمازی اسٹیشن پر پڑھنی ہے تو اب وہاں فجر میں مسنون قرآت نہیں کریں گے بلکہ وہاں اور حلقی کریں گے حالات کے لحاظ وہاں کریں گے لیکن یہ تو امرجنسی بات ہے یعنی ناگہانی بات پیش آئی گی ہے اس میں تو مزید لحاظ کیا جائے گا لیکن عمومی احوال میں مسنون قرآتوں سے کم نہیں کی جائے گی یہ مسنون قرآتیں یہی تقفیب کا لحاظ کر کے کی گئے یاد ہے وہ قصہ آپ کو حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک مسنون قرآتوں سے نماز پڑھایا کرتے تھے دیر سے تشریف لے جاتے تھے ایک رات گئے اور فجر عشاء کی نماز میں سور بکارہ شروع کرتے اب سور بکارہ شروع کرتے اس زمانے میں روکو نہیں تھے قرآن کریم نے روکو نہیں تھے اب تو روکو پہ جا کر رکتا ہے اب سور بکارہ شروع کی ہے تو پوری پڑھیں گے ایک رکات میں یا دو رکاتوں میں ایک آدمی سے برداشت نہیں ہوا تو اسے نماز توڑ دی کیونکہ تو مسلسل جا رہا ہے پڑھتا پڑھتا اسے پڑھتا ہی نہیں ہوا میرے ایک استاد تھے میں نے مشکات پڑھتا تھے ان سے اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے جنت المعلا میں بہت اونچے درجے عطا فرما ہے بہت ایک مرتبہ رمضان میں میرے ایک دوستوں کو پکڑ لیا چل نقلوں میں قرآن سنا مجھے اب وہ تھا بڑا بدماشت اس نے سوچا کہ آج بھس گئے تو روزانہ پکڑ لے جائیں گے تو جا کر وہ کھڑا ہو گیا تھا جید ہاں اس نے وہ شروع کیا اور پڑھتا رہا پڑھتا رہا پہلا پارا پورا کیا اب وہ تھک گئے تو یہ پہلا پارا پورا ہوا کہنے لگا اللہ ہو اکبر اس نے کہا جا کر رسول اللہ بہت امالا پارا تو نماز جوڑ دیا کہ جا تیرے اببا بلا رہا گر جا تیرے لگا صبح جان چھٹی لاکھوں پائے تو اسے بچائے برداشت نہیں ہوا نماز توڑ کر اپنے نماز پڑھے گھر جا کے سو گئے صبح یہ شکایتیں حضور کے یہاں پہنچی خود وہ صاحب گئے اور کہایا رسول اللہ ہمارے ساتھ معاہ دیئے کرتے ہیں دیر سے آتے ہیں نماز لمبی پڑھاتے ہیں رات شورے بقرہ شروع کر بھی ہم دین پر کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے ایسا کیا تو اس دن حضور کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا اور حضرت معاہ کو بلایا اور فرمایا افتتان ننت یا معاہ کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈال دوگے تم اور حضور نے فرمایا عشاء کے نماز میں پھلاں صورت پھلاں صورت پھلاں صورت یہ صورتیں پڑھو معلوم ہوا کہ لوگوں کی حاجات کا لحاظ کر کے یہ صورتیں متعین کی گئی ہیں لہذا اس سے زیادہ تقریب کرنے کی اجازت نہیں